اسلام علیکم ویلکم ٹو ایسن لوگز یو آر وید ایسن زفر خان دوستو مچھلی بہت سے لوگوں کی پسندیدہ خوراک ہوتی ہے اور جب بات آئے اپنے ہاتھ سے پکڑی ہوئی مچھلی کھانے کی تو اس کا تو الگ ہی مزہ ہے دوستو مچھلی پکڑنے کے لیے ایک شکاری بہت محنت کرتا ہے وہ پہلے جگہ کا تائین کرتا ہے وہ پہلے پتہ لگاتا ہے کس جگہ گیم ہو رہی ہے پھر اس کے مطابق اپنی تیاری کرتا ہے وہ کتنے ہی ناہمبار رستے عبور کرتا ہے کتنی دھوپوں میں جلتا ہے کتنے ہی کانٹے اس کے پاہ میں چھکتے ہیں اور ایک پروسیجر سے گزرنے کے بعد جب اسے ایک مشھلی لگتی ہے تو اصل امتحان اس کا اس وقت شروع ہوتا ہے جب اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی جن ہمارا حصہ بھائی جن اکیلے اکیلے تو بھائی جن ہم آپ کو مشھلی پکڑنا سکھا دیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو فلوٹ کے شکار کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں دوستو فلوٹ کا شکار شورٹ رین شکار ہوتا ہے جب آپ نے اپنے قریب ہی کھیلنا ہوتا ہے یا کم فاصلے پر جو آپ کھیلتے ہیں تو یہ فلوٹ کا شکار کہلاتا ہے دوستو فلوٹ انگلیش ورڈ ہے فلوٹ کے مطلب پانی کی سطح پر تہرنے کے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ فلوٹ کے طور پر کانے کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس طرح کی پلاسٹک کی فلوٹس ایزیلی اویلبل نہیں ہوتی ہیں یہ بڑے شہروں سے بڑی دکانوں سے مل جاتی ہیں تو دوستو پلاسٹک کی ان فلوٹس کا کیا فائدہ ہے ایک تو اس کے کلر کا آپ کو یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کو شکار کے دوران دیر ہو جاتی ہے یا آپ رات کو شکار کھیل رہے ہیں تو اس کا کلر ایزیلی آپ کو یہ سپورٹ ہو جائے گا مشلی کی جو بھی مومنٹ ہے اور جو آپ کی فلوٹ پر جو مومنٹ آ رہی ہے وہ آپ ایزیلی جج کر سکیں گے آپ کو یہ ایزیلی نظر آئے گا فلوٹس امومن یلو کلر کی ہوتی ہیں اورنج کلر کی ہوتی ہیں اور یہ شوخ رنگ کی ہوتی ہیں تاکہ آپ کو ایزیلی نظر آ سکیں تو دوستو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ موویبل ہوتی ہے آپ اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں فرض کریں آپ اس سے آگے ایک فٹ کی گہرائی میں پانی میں شکار کھیل رہے ہیں تو آپ ایزیلی اس کو دو فٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو سوٹیبل لگ رہا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں دوستو بہت سے لوگ کانے کی فلوٹ یوز کرتے ہیں کانے کی فلوٹ میں بھی کانے کی فلوٹ سے ہی شکار کھیلتا ہوں لیکن کانے کی فلوٹ میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ فکس فلوٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں فکس فلوٹ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کانے پہ دور باندھی ہے اور آپ ایک فٹ کے پودے کے ساتھ کھیل رہے ہیں یعنی کہ آپ ایک فٹ گہرائی میں آپ کی کنڈی جا رہی ہے آپ اس کو دو فٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو چال نہیں ہو رہی تو دو فٹ کرنے کے لیے آپ کو نئے سیرے سے وہ کھول کے دوبارہ سے باندھنی پڑے گی جس میں پانچ سے دس منٹ آپ کے خامخواہ ضائع ہو جائیں گے تو کانے کو بھی آپ موویبل بنا سکتے ہیں کانے والی فلوٹ کو بھی موویبل بنا سکتے ہیں اس پہ انشاءاللہ میں الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا جن علاقوں میں یہ فلوٹ آویبل نہیں ہے وہ کانے کو بھی موویبل کر سکتے ہیں یعنی کہ منموم سی ایفرٹ کے ساتھ آپ ایک فٹ سے دو فٹ کر سکتے ہیں تین فٹ کر سکتے ہیں دوستو پودہ ورڈ میں نے یوز کیا فلوٹ سے آگے کنڈی تک جتنی بھی آپ کی دور پانی کے اندر جائے گی وہ پودہ کہلائے گی سمپل تو مچھلی نہ لگنے کی وجہات میں سے یہ ہے کہ بہت سے لوگ فکس فلوٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں یعنی کہ وہ ایک فٹ پودے کے ساتھ کھیل رہے ہیں یعنی کہ ایک فٹ گہرائی میں ان کی کنڈی جا رہی ہے تو وہ فکس ہے اس کو وہ دو نہیں کر رہے تین فٹ نہیں کر رہے چار فٹ نہیں کر رہے کہ آپ کو ورییشنز کرتے رہنا چاہیے دوستو فلوٹ کے بعد دوسری جو مین چیز ہے وہ ہے آپ کی کنڈی فشنگ ہک بہت سے نئے شکاری ایسا کرتے ہیں کہ وہ جب شروع شروع میں شکار کھیلتے ہیں تو وہ کسی بھی سائز کی کنڈی لے لیتے ہیں عموماً وہ بڑی کنڈی ہی لیتے ہیں کیونکہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے دریہا خالی کر دینا ہے اور جتنی بھی یہاں پہ بڑی بڑی مشلیاں پائی جاتی ہیں وہ ساری ہم اپنے گھر لے جائیں گے تو دوستو ایسا نہیں ہوتا بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی فلوٹ موومنٹ کر رہی ہے آپ کی فلوٹ ہل رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب چال ہو رہی ہے اور بہت بڑی مشلی لگنے والی ہے اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے تھوڑی سی دیر کے بعد وہ فلوٹ سٹل ہو جاتی ہے ہوتا یوں ہے کہ آپ نے کنڈی بہت بڑی لگائی ہے یا چارہ آپ نے صحیح طرح سے نہیں لگایا کنڈی پہ تو مشلی سائٹ سے کھاتی اور چلی جاتی ہے اور آپ کو کچھ بھی نہیں لگتا تو انشاءاللہ کنڈی کا میں آپ کو ایک الگ سے اس کی ویڈیو بناوں گا کہ کون سی مشلی کے لیے آپ کو کس سائز کی کنڈی use کرنی چاہیے کون سا نمبر ہے کنڈیوں میں نمبر ہوتے ہیں تو دوستو کنڈی کا سائز depend کرتا ہے مشلی کے مو کے سائز پہ بعض مشلیاں گوشت خور ہوتی ہیں بعض سبزی خور ہوتی ہیں گوشت خور مشلیوں کا مو عموماً بڑا ہوتا ہے اور سبزی خور مشلیوں کا مو چھوٹا ہوتا ہے تو بڑی کنڈی میں گوشت خور مشلی تو پھس سکتی ہے لیکن چھوٹی کنڈی میں دونوں ہی مشلیاں پھسنے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ کنڈی کے سائز پہ الگ سے میں ویڈیو بناوں گا آپ کو سمجھاؤں گا کہ کون سی مشلی کے لیے کون سی کون سا سائز کنڈی کا سوٹیبل ہے دوستو اگلی بات کر لیتے ہیں چارے کی مشلی کا چارہ یہ تو بہت زیادہ میٹر کرتا ہے دوستو مشلی پکڑنے کے لیے بہت سارے چارے use ہوتے ہیں اب کون سا چارہ آپ نے لگانا ہے اس کے لیے آپ کو یہ knowledge ہونا چاہیے کہ جس پوائنٹ پہ آپ شکار کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ کون سی نسل کی مشلی پائی جاتی ہے تو انشاءاللہ چارے کے لیے بھی میں الگ سے ویڈیو ریکارڈ کروں گا اور بہت سے لوگوں کو مشلی کی نسل کی پہچان نہیں ہوتی مشلی کے نسل کا مشلی کے نام کا نہیں پتا ہوتا ہے یہ کس نسل کی مشلی ہے انشاءاللہ یہ step by step آپ کو ساری چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں گا دوستو جس پوائنٹ پہ آپ شکار کے لیے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی نسل کی مشلی وہاں پہ پائی جاتی ہے تاکہ آپ اس کے according تیاری کر کے جائیں آپ اس کے مطابق اپنا چارہ تیار کریں اس کے مطابق اپنی کنڈی کا size choose کریں شروع میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی سی کنڈی لیتے ہیں کوئی سی door لیتے ہیں اپنے طریقے کے مطابق اسے بنا لیتے ہیں چارے کو کسی بھی طریقے سے اس پہ کنڈی پہ لگا دیتے ہیں اور شکار کے لیے چلے جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کنارے پہ کون سی مشلی پائی جاتی ہے گہرائی میں کون سی پائی جاتی ہے چلتے پانی میں آپ نے کس طرح شکار کھیلنا ہے کھڑے پانی میں کون سی مشلی پائی جاتی ہے اور اس کو کس طرح پکڑنا ہے تو انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کے ساتھ ساری انفورمیشن اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا دوستہ ایک بہت ضروری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شکاری میٹ کولیکٹر نہیں ہوتا شکاری تھریل کو انجوائے کرنے جاتا ہے اگر شکاری گوشت حاصل کرنے کے لیے شکار پہ جاتا ہے تو اس کے شکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ مارکٹ جائیں پانچ دس منٹ میں آپ جو بھی جتنا بھی آپ کو گوشت چاہیے آپ گوشت کری دیں اور گھر کو آجیں تو شکاری کبھی بھی میٹ کولیکٹر نہیں ہوتا وہ گوشت کی گرس سے شکار پہ نہیں جاتا اگر کسی دن شکاری کو شکار نہیں لگا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا شکار کرنا فضول گیا یہ کام ہی فضول ہے شکار ہمیں صبر سکھاتا ہے پیشنس سکھاتا ہے شکار ہمیں مایوس ہونا ہرگز نہیں سکھاتا شکار تو بندے کا پیشنس لیول انکریز کرتا ہے شکار بندے میں صبر و تحمل پیدا کرتا ہے شکار بندے کو دلیر بناتا ہے شکار بندے کو بہادر بناتا ہے تو شکار کے بارے میں جتنے بھی لوگوں کے غلط کونسیپٹس ہیں کہ یہ وقت کا زیاہ ہے اور کچھ بھی نہیں لگتا فضول میں مایوس ہو کے آ جاتے ہیں تو بھائی جن یہ سب غلط بات ہے شکار کی قدر شکاری ہی جانتا ہے تو دوستو مزے کی ایک اور بات شکار کا سیزن شروع ہونے والا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اپنے ساتھ شکار پہ بھی لے کے جاؤں گا وہاں پہ پریکٹیکلی کئی چیزیں آپ کو میں سمجھاؤں گا تو دوستو فشنگ سے ریلیٹڈ انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری اپکمنگ ویڈیوز کے نورفکیشنز آپ کو ملتے رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ